السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک کرنے سے میری بہت سی اصلاف ضائی ہوتی ہے تو دوستو یہ کارڈا کمپریسر ہے یہ اس میں پریشر کم ہو گیا تھا لیکن جس ٹیم نہیں آ لیا تھا اس ٹیم پریشر بہت زیادہ تھا بعد میں استعمال کرنے سے اس کا پریشر کم ہو گیا تھا تو پہلے ہم نے یہ سیڈ کور کھول کر لیک تو نہیں اور جس میں میگنٹ لگا ہوا ہے میگنٹ ٹھیک کام کر رہا ہے تو ابھی ہم نے جیسے ہی والیم سے اس کو بڑھاتے ہیں تو میگنٹ اس کا بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے سیڈ کور میں جو لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وال لگے ہوتے ہیں سفید کلر کے ربڑ کے وال لگے ہوتے ہیں تو باری ان کے آتی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہاں سے ایک پائپ نمہ بنا ہوا ہے یہاں سے ہوا انٹر ہوتی ہے اور یہاں سے آؤٹ پوٹ ہوتی ہے اور یہاں سے انٹر ہوتی ہے اور یہاں سے آؤٹ پوٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے یہ وال کام کرتے ہیں اگر اس میں کہیں اندر سے مٹی آ جائے گی تو یہ وال صحیح طریقے سے پریشن نہیں بناتے تو کیا کرنا ہے آپ کو اس کو صاف لازمی کرنا ہے کیونکہ صاف کرنے سے اس کی جو بھی مٹی ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ بلکل ٹھیک کام کریں گے اور اس میں پریشن بڑھ جائے گا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو صاف کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو مٹی آتی ہے تو یہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے تو اس کو صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں جو سکرو لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے کھولنے کے بعد اس کو صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد اس کو فٹ کرنا ہے لیکن یہ اوپر سے جو نظر آ رہا ہے وال یہ تو صاف آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور بلکل صاف ہو جائے گا اور ٹھیک کام کرے گا لیکن جو بیک سیٹ سے وال لگا ہوا ہے یہ اس جگہ پر جو بیک سیٹ سے وال ہوتا ہے اس کو صاف کرنا جو ہے تو مشکل ہے کیونکہ یہ بیک سیٹ سے اس کا کور کھلتا نہیں ہے ابھی میں آپ کو مزید اچھے طریقے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو جو دوست یہ کام کرتے ہیں ان کو تو اچھے طریقے سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ اس میں واقعی کیا کیا فارٹ آتے ہیں تو یہ اوپر سے جو اسکرو ہے میں اس کو کھول رہا ہوں اس کو کھولنے کے بعد یہ وال کو آپ نے اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد اس کو کسی کپڑے کی مدد سے صاف کرنا ہے تو دوستو اس کے بیچ میں اگر ہلکی سی بھی کہیں پر مٹی رہ گئی تو یہ پریشر نہیں بنائے گا کیونکہ سیڈوں میں اس کے ہوا خارج ہوتی رہ گی یا گیس کہہ لیں گیس جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتی رہ گی تو وہ پریشر نہیں بنائے گا جب تک یہ ایک سیڈ سے بند نہیں ہوگا تب تک یہ ٹھیک طریقے سے پریشر نہیں بنائے گا اس کو فٹ کرنے کے بعد اس میں جو ہے تو جو سیڈ میں سے آپ دیکھ رہے ہیں پائپ نظر آ رہا ہے اس کو پھونک لگا کے دیکھنی ہے کہ اگر کہ ایک سیڈ ہوا جا رہی ہے اور دوسرے سیڈ ہوا واپس نہیں آ رہی تو یہ ٹھیک کام کر رہا ہے بھاکی رہ گیا وہ جو اندر ایک وال لگا ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو ساف کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کیونکہ نہ بیک سے اس کا کور کھلتا ہے نہ فرنٹ سے تو اس کو ہم کیا کریں گے ایک کور کتار لے کر اس کے اندر جو ہوتا ہے وال ہوتا ہے اس کو تھوڑا رگڑیں گے اور اچھے طریقے ساف کریں گے اچھے طریقے سے اس کو صفائی کرنی ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر اس میں کوئی بھی مٹی تھوڑی بہت رہ گئی تو یہ پریشر نہیں بنائے گا تو اس کو اس کے بعد تھونک مار کر دیکھنا ہے کہ ایک سیڈ یہ ہوا خارج کرے گا اور واپس ہوا یہ بیک نہیں دے گا تب جا کر آپ سمجھیں کہ یہ ایک سیڈ والا وال ٹھیک ہے پھر دوسرے وال کو اس طریقے سے چیک کرنا ہے پھر تیسرے کو پھر چوتے کو پھر جا کر آپ کے جو یہ مشین ہوگی جو گیس پریشر ہوگی اس میں گیس میں پریشر آئے گا اور یہ اچھے طریقے سے ورک کرے گا ابھی ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں فٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو پریشر چیک کریں گے کہ اس میں پریشر کتنا بڑھ گیا ہے کیونکہ پہلے جب میرے پاس آیا تھا تو اس میں پریشر بلکل نہیں تھا مطلب کہ چل تو رہا تھا آواز اس میں تھی میگنٹ ورک کر رہا تھا لیکن پریشر اس میں نہیں تھا تو پریشر کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اور کافی دوست اس وجہ کو سن کر کافی مرتبہ جن کے پاس یہ فالٹ آتا ہے ان کے لئے بہت آسانی ہوگی اور آگے جا کر وہ اس فالٹ کو حل کرنے کی کوشش بھی گھر رہیں گے اور دوستوں کے لئے مدد بھی کرتے رہیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اگر کوئی دوست ہم سے کمیٹ میں پوچھتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے کمیٹ کا جواب دیتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ہمارا جو واتس اپ گروپ ہے فران الیکٹرونکس کا اگر اس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنا کام جو بھی آپ کرتے ہیں سٹیپ لیزر کا یوپیس کا یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ لکھ کر بیجیں تو انشاءاللہ میں اپنے گروپ میں آپ کو ایڈ کر دوں گا اور اس سے کافی آپ تمام دوستوں کو اور مجھے اور میرے جو بھی اس ساتھ اکرام ہیں اس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے میں مدد ملے گی اور کافی معلومات حاصل ہوگی ابھی میں نے ایک سیڈ والا کور اس کو فٹ کر دیا ہے اور یہ آخری نٹ اس کا لگا رہا ہوں اس میں چار نٹ جو ہوتے ہیں اس کے نٹوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے کیونکہ اگر یہ اگر کہیں سے بھی لوس رہ گیا نٹ تو اس میں پریشر صحیح طریقے سے نہیں بنے گا تو دوستو اس نٹ کو اپنے حساب سے ہی ٹائٹ رکھنا ہے کہ اگر زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ لوس ہو جائے گا پھر اس میں سے گیس وغیرہ لیکج ہوگی اور اس میں پریشر کم ہو جائے گا تو اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنا اپنے حساب سے ہی ٹائٹ رکھنا ہے تو جتنا ہے آپ طریقے سے اس کو بند کریں گے تو آگے جا کر آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرے مجھ سے رافتہ کرنا ہے تو میرا جو وڈس اپ نمبر ہے 0332 88812920 یہ میرا پرسنل وڈس اپ نمبر ہے آپ اس پر رافتہ کر سکتے ہیں اور صرف ویڈیو اور وائس کے طرح آپ بات کر سکتے ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پریشر کی آپ طاقت دیکھ رہے ہیں کتنا پریشر بن گیا ہے پہلے اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر تھا لیکن ابھی آپ خود ہی آن ہونے سے پریشر دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور پارٹ بھی بہت اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لئے چند دیجئے اللہ حافظ